ایک ایسے شخصیت کو جو دس سال تک سنسط بھومن میں رہے جن کو راجی منتری کا درجہ رہا اتر پردے سرکار میں باپو پھر بھی وہ نہیں بگڑے کاجل کی کوٹھری سے باہر نکل آئے لیکن سبوت باہر نکلے کیوں؟ کیونکہ ان کے پر جو قوس تھا وہ سرسوتی نے لگا رکھا تھا انہوں نے کلم کی سیاہی اپنے اوپر لے پر کر رکھی تھی ایسا سنیل جوگی جی شخصیت کہ آپ مہینائیں سن لیں گی کان سے تو آپ سے ساسو کا جھگڑا ختم ہو جائے گا ہاں وہ بہت بڑے قوی ہیں میں صحیح بتاتا ہوں بہت سسرال والے سن لیتے ہیں تو کمال کا کام کرتے ہوں لیکن جوگی ہیں اور باپو اپنے آپ میں آنند میں ہیں میں چاہتا ہوں سنیل جوگی اور شک کامناہیں دیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ دونوں ہاتھ ایک بار پھر اٹھیں آسمان کی اور اور تالیوں کی گلگڑا ہٹ سے آپ صدھے باپو کو جنم دن کی آنند شک کامناہیں دیں کہ اسی طرح دیرگائیو ہوں یا ششوی ہوں سوست رہیں اور اسی طرح مانس کتھا کے مادھیم سے رش ہم تک پہنچاتے رہیں بہت لوگ بیٹھے ہیں لیکن کچھ لوگ ابھی بھی کچھ تناؤں میں ہیں اُلاس میں بیٹھئے مینگ بھائی مجھے بتایا میرا نام سنیل جوگی جرور ہے لیکن چھتیز گڑ کے کسی جوگی سے میرا کوئی سمبند نہیں ہے تناؤں میں نہ رہیں آپ آنند میں رہیں میں دلی سے آیا ہوں جن لوگوں نے ابھی بھی تالیاں نہیں بجائی ہیں میں کوشش کروں گا کہ وہ سب ہاتھ میرے سامنے شامل ہو کیا بات ہے جوگی بھئیہ ایک اچھی قویتہ کے لیے دینیش باورا کے لیے بھی بتائی دیں تالیاں بجائیں بڑیا کام کیا اس نے اور بہت رام پر سرشت قویتہ سنائی ماتائیں بہنیں کچھ اٹھ رہی ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور بیٹھ جائیں گی تو مجھے اچھا لگے گا اس کے بعد باپو کا جن موسو ہونا ہے میں بھگوان رام پر پہلے کچھ پنگتیاں پڑھتا ہوں جہاں جہاں لگے کہ میرے ساتھ تالیاں بجانی چاہیے آپ اپنے آپ بجاتے رہیے جہاں اچھا لگے تو ہاں ٹھا کے تالیاں بجائیں کام اچھا لگے تو دیرے سے بھی بجا سکتے ہیں بھگوان رام کا منچ ہے اس لیے شروعات کرتا ہوں کہ رام جی کا دیش ہے یہ رام جی مہان ہے بندے ہوئے ہاتھ رام جی کا دیش ہے یہ رام جی مہان ہے رام جی دھرا ہے اور رام آسمان ہے رام جی دھرا ہے اور رام آسمان ہے رام سانس سانس میں ہے رام ہی زبان ہے رام ہی ہمارا دیش رام ہندوستان ہے رام جی بنائیں گے بگڑے ہوئے کام جی جائے جائے سری رام کہو 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 کیا کہنے ہیں تالیاں بچ جائیں جوگی جی کے لئے روان رام کا سمرن تھا جو مجھے لگا کہ پرارمب یہیں سے کرنا چاہیے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں وہ بہن کی ودائی ہو رہی تو چھوٹا والا بھائی دوڑ کے باپ کے پاس گیا بولا پاپا پاپا دیدی رو رہی جی جا جی نہیں رو رہے تو باپ نے سمجھایا کہ بیٹھا دیدی تو کیول گیٹ تک روئے گی جی جا جی کو تو زندگی بھر رو نہیں رونا ہے زندگی میں ہنسی بھی بہت ضروری ہے ہر جگہ ہنسی بکھری پڑی ہے رامن کو کوٹ جانا پڑا تو جج نے کہا گیتا پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ جو کہو گے سچ کہو گے سچ کے سیوا کچھ نہیں کہو گے رامن نے کان پکڑ لیے بولا میلوڑ زندگی میں ایک بار سیتا پر ہاتھ رکھا تھا پورا کھاندان ختم ہو گیا ہم میں کسی گیتا ویتا پر ہاتھ رکھنے والا نہیں یہ گھٹنائیں ہمیں سندیس دیتی ہیں یہ نئی عمر کی لڑکیاں پندمنی کولیس کے زمانے میں کتابوں میں فوٹو رکھتی ہیں ویرات کھولی کا سلمان خان کا بعد میں ان کی شادی کسی جیٹھا لال سے ہو جاتا ہے تالیا آپ مل کر بجاتے رہو بلکل تناؤ میں نہ رہے بھئیہ جیٹھا نام جیسے ہی نام لیا سب آپ کے طرف دیکھنے لگے جنیس میں تم سے کہوں گا نہیں کچھ اتنی اچھی قویتہ سننانے کے بعد کوئی بات نہیں جب میری پہلی بار شادی ہوئی پہلی بار لاشر نکریں شریف آدمی کی پہلی بار یہ پہلی بار شادی ہوئی اور میں پہلی بار سسرال گیا تو بہت سندر سالی کو دیکھا بہت سندر سالی دیکھی تو میں نے ساتھ سے بہت جھگڑا کیا بہت جھگڑا کیا میں نے کہا جب آپ کے گھر میں رسملہ ہی تھی تو میرے کوئی دہی بڑا کیوں پکڑا دی اب اتنے تعلیب آجا رہے ہیں یہ سب دہی بڑے والے ہی ہیں پتہ چلتا ہے دیکھو دینیس یہ مہلاؤں سے زیادہ جینیس کوئی ہے نہیں یہ سچ بات ہے آدمی جب آ کر بہار کہتا ہے کہ آج گھر میں پتنی سے کہا سنی ہو گئی تو سچ میں اس نے کہا وہاں کچھ نہیں ہوتا ہے کبھل سنی سنی ہوتی کہا کچھ نہیں ہوتا ہے کچھ لوگ تو ایسے اداس بیٹھے ہیں جیسے بی بی کے پاس بیٹھے ہیں تناؤں محمد رہیے آنند میں رہیے خوشی میں رہیے میں ایک گیت پڑھتا ہوں اور کبیتہ کے مادیم سے کچھ ترک دینا چاہتا ہوں وہ ترک آپ کو اچھے لگیں گے جیسا آپ جانتے ہیں کہ دیش کی جنسنکھیا سوہ سو کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے جتنے ہمارے نوجوان یہاں کھڑے ہیں پرنس بھائی کی طرح بلکل نوجوان انہیں میں ایک سندیش دینا چاہتا ہوں کہ اب شادی نہ کریں حالانکہ یہ مانے نہ مانے ان کی مرضی ہے کیونکہ جنسنکھیا سوہ سو کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے لیکن میں نے جو ترک دیئے ہیں شادی نہ کرنے کے پیچھے وہ سب حاسے کے ترک ہیں وہ سب آنند کے ترک ہیں اور سچ مانے پرنس بھائی اگر پچیس سال ہونے کے بعد بھی آپ کی کوئی پتنی نہیں ہے اور پریمکہ نہیں ہے کیول جنگڑنا کے لیے ہی ہوا ہے تالیاں آپ مل کر بجائیں دیکھو میں خاص کے مادیم سے ترک دیتا ہوں اور سب کی تالیاں ساتھ ہوں گی مجھے اچھا لگے گا تناؤ میں بالکل نہ رہیں آنند میں بیٹھیں کہ یارو شادی مت کرنا یہ ہے میری عرضی سب لوگ تناؤ میں حاش کا گیت ہے تھوڑی در ہنس لو اس کے بعد میں باقی باتیں کرتا ہوں یارو شادی مت کرنا یہ ہے میری عرضی جن کی ہو گئی وہ بھی تالی بجا سکتے ہیں کوئی تناؤ نہیں ہے با با میں نے ایک شادی سوزہ سے پوچھا کی شادی کے بارے میں کیا ہے آپ کا ویچار بلا آ بیل مجھے مار پھر میں نے ایک کمارے سے پوچھا کہ بھئی تیس سال کا ہو گیا تیری شادی کیوں نہ ہوئے بولے جا کو راکھیں سائیں مار سکے نہ کوئی کہ یارو شادی مت کرنا یہ ہے میری جو لوگ تعلیم اب آئے ہیں سمن لو کی وہ دکھی ہیں شادی کرنے کے بعد کہ یارو شادی مت کرنا یہ ہے میری عرضی پھر بھی ہو جائے تو اوپر والے کی مرضی بابا آئے شادی کے بعد ایسے ہی ہو جاتا ہے آدمی ساکھ شادی اور جب بھی جب بھی دوبے جی آپ کو کوئی لڑکی کہے کہ دوبے جی آپ ایک دم ساؤت کے ہیرو کی طرح لگتے ہیں تو آپ بالکل غلط فہمی مت رہنا ہو گمہ پھرا کے کلوہ بول رہی ہے یہ ماں ہے یارو شادی سب کی دھنیاں یارو شادی مت کرنا یہ ہے میری عرضی پھر بھی ہو جائے گاہ بھی سکتے ہیں کچھ لوگوں کے ہاتھ بندے ہیں وہ کیوں بندے ہیں مجھے معلوم نہیں اوپن ہار سرجری کے باہر ایک شیر لکھا تھا جو شیر زندگی کے لئے بھی ضروری ہے اور محفل کے لئے بھی ضروری ہے اوپن ہار سرجری کے باہر لکھا تھا کہ کھول لیتے دل اگر ہس بول کر یاروں کے ساتھ تو ہمیں نہ کھولنا پڑتا یوں او جاروں کے ساتھ باہر میں ہسانے کا کام کرتا ہوں کیونکہ ملہ کے ناپنیت کے ارمان میں رہتا ہوں صاحب میں گریبوں کے ایمان میں رہتا ہوں پوچھا جو میں نے رب سے اپنا پتا بتا دے بولا کہ میں لوگوں کی مسکان میں رہے باہ 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 جس دن میں پوجا نہیں کر پاتا مندر نہیں جا پاتا میں کچھ لوگوں کو ہسا دیتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ شاید ایشور تک میری پوجا پہنچ چکا باہ باہ پھر بھی ہو جائے تو اوپر والے کی مرضی لیلہ نے مجنو سے شادی نہیں رچائی تھی باہ باہ شیری بھی فرہاد کی دلہن کب بن پائی تھی سونی کو مہیوال اگر مل جاتا تو کیا ہوتا کچھ نہ ہوتا بس پریوارنیو جنوالا روتا باہ باہ ہوتے بچے سلسل کچھے بن جاتا وہ درجی یارو شادی مت کرنا یہ ہے میری باہ ایک پتی نے پوچھا پتنی سے کہ آخر تم نے ایسا مجھ میں کیا دیکھا کہ مجھ سے شادی کی تو پتنی نے بڑے بھولے من سے کہا میں نے ایک بار تمہیں اپنی بالکنی سے برتن ماستے اور کپڑے دھوتے دیکھا یارو شادی مت کرنا یہ ہے میری ارضی باہ بڑے بڑے آپ سرپتنی کے پاؤں دباتے ہیں باہ بہرے سن لیتے ہیں جب پتنی گر راتی ہے اندھوں کو دکھتا ہے جب بیلن دکھلاتی ہے پتنی کہہ دے تو لنگڑا بھی دوڑے ادھر ادھر جی یارو شادی مت کرنا یہ ہے میری ارضی باہ پھر بھی ہو جائے تو اوپر وال سب ترک ہیں پتنی کے آگے پی ام سی ام بن جاتا ہے باہ پتنی کے آگے سی ام ڈی ام بن جاتا ہے باہ پتنی کے آگے ڈی ام چپراسی ہوتا ہے پتنی پیڑت پہلوان بچوں سا روتا ہے باہ پتنی گر چاہے اترا لے پولیس مین کی وردی یارو شادی مت کرنا یہ ہے میری ارضی کیا بات ہے پھر بھی ہو جائے تو اوپر شادی وہ لڈو ہے جس کو کھا کر جی مچلائے جو نہ کھائے اس کو راتوں کو ندیا نہ آئے باہ شادی ہوتے ہی دو پایا چوپایا ہوتا ہے ترک سننا اگلی پنگتی پر سب کا سمرتن چاہتا ہوں باہ کہ شادی ہوتے ہی دو پایا چوپایا ہوتا ہے ڈینچوں ڈینچوں کر کے بوجھ گرہستی کا ڈھوتا ہے سب جی منڈی میں کہتا ہے کیسے دیئے مٹر جی یارو شادی مت کرنا یہ ہے میری ارضی کیا بات ہے پھر بھی ہو جائے تو اوپر والے کی مرجی کیا بات ہے یارو شادی مت باہ یہ کچھ ترک تھے جو حاصل کے مادیم سے آپ کو میں نے بتائے بھگوان رام کا یہ منچ ہے جیسے دینیش بھائی نے ایک نئی قویتہ لکھی ہے میں بھی ایک بھگوان رام پر پہلے قویتہ سنانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد بیٹیوں پر کچھ کہنا چاہتا ہوں باپو جی آپ کی انمتی چاہتا ہوں اور آپ کی تعلیوں سے آپ کی بھی انمتی چاہتا ہوں رام بھگوان رام پر ایک قویتہ رام سانس سب لوگ بیع کی رام سانس سانس میں سمائے ہوئے ہیں واہ واہ آپ لوگ گاہ بھی سکتے ہیں کی رام سانس سانس میں سمائے ہوئے ہیں بھارت کی آتما پچھائے ہوئے ہیں رام سانس سانس میں سمائے ہوئے ہیں بھارت کی آتما پیچھائے ہوا ہیں سنکٹوں میں خوب آجمائے ہوئے ہیں رام جی ہی دیش کو بچائے ہوئے ہیں رام جی اتنی کمزور تالیوں سے میں نہیں پاہنے ہوں اور آخری لائن آپ سب گائیں گے تو مجھے آننڈ آئے گا دوارہ پڑھتا ہوں کہ رام سانس میں سمائے ہوئے ہیں بھارت کی آتما پیچھائے ہوئے ہیں سنکٹوں میں خوب آجمائے ہوئے ہیں رام جی ہی دیش کو بچائے ہوئے ہیں صوبہ کا نہیں ہے جو وہ شام کا نہیں یہ لائن آپ کی ہے صوبہ کا نہیں ہے جو وہ شام کا نہیں رام کا نہیں وہ کسی کام کا نہیں رام پرتیمان نہیں ہے پرتیمان ہے نب میں چمکتے ہوئے دنمان ہے بالمی کی تلسی کا وردان ہے ایک آدرش ہے وہ بھگوان ہے ایک آدرش ہے وہ بھگوان ہے رام آز تھا ہے کوئی نعرہ نہیں ہے رام آز تھا ہے کوئی نعرہ نہیں ہے رام گنگا جل ہے یا گارہ نہیں ہے چلتے پھرتے روج یہی کام کیجئے چلتے پھرتے روج یہی کام کیجئے جو بھی ملے اسے رام رام کیجئے کیا بات ہے جو بھی ملے اسے رام رام کیجئے رام شبد کی مہیمہ اتنی ہے کہ ایک بار کہو تو بھگوان کا رام اور دو بار کہہ دو تو ابھی بادن ہو جاتا ہے رام رام اور تین بار کہہ دو تو پھر رام 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 تو رام شبد کی مہیمہ ہے کبھی آپ سوچیں کہ ہم رام رام کہہ کے کتنا پننے کرتے ہیں رام جو ہے وہ راہ جو کسی برن مالا کا ہماری ستائیسما اکشر ہے آ دوسرا اکشر ہے ماہ پچیسما اکشر ہے رام کہتے ہیں تو ایک بار چون اکشر ہو جاتے ہیں اور رام رام کہتے ہی آپ کی ایک سو آٹھ اکشروں کی مالا پوری ہو جاتا ہے واہ 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 تھوڑا ساتھ دیں گائیے میرے ساتھ کہ چلتے پھرتے روج یہی کام کیجئے چلتے پھرتے روج یہی کام کیجئے جو بھی ملے اسے رام رام کیجئے جو بھی ملے اسے رام رام کیجئے بیش کی امتی بھی کسی دام کا نہیں رام کا نہیں وہ کسی رام کا نہیں وہ کسی کام کا نہیں پتھرائی اہلیا کو تارا رام نے اتیچاری اصوروں کو مارا رام نے ایک پتنی کا برت دھارا رام نے رامن سے دشت کو بھی تارا رام نے رامن سے دشت کو بھی تارا رام نے وچن پتا کا تھا نبھایا رام نے جو بھی میلا گلے سے لگایا رام نے رام پانے کے لیے نہ دھن چاہیے رام کو سمجھ لے وہ من چاہیے رام کو سمجھ لے وہ من چاہیے رام کو اٹھے ہوئے ہاتھ بینوں کے میں انہیں پڑھام کرتا ہوں رام کا نہیں وہ کسی کام کا نہیں سگریو کی چاہ میں بھی رام ملیں گے سگریو کی چاہ میں بھی رام ملیں گے سگریو کی چاہ میں بھی رام ملیں گے جٹائیو کی آہ میں بھی رام ملیں گے رام جیتی جوری میں کبیروں میں نہیں شبوری کے بیروں میں بھی رام ملیں گے شبوری کے بیروں میں بھی رام ملیں گے رام دشرت کی پکار میں ملیں گے سنگ مجدھار میں ملے رام بکتی بھاو سے ہی جینے میں ملے رام بکتی بھاو سے ہی جینے میں ملے رام حنو مان جی کے سینے میں ملے رام حنمان جی کے سینے میں ملے کسی کا نہیں ہے جو وہ رام کا نہیں کسی کا نہیں جو سیتا رام کا نہیں رام کا نہیں وہ کسی کام کا نہیں پونے کرنا تھا جی نے پاپ کر رہے کتنے سالوں تک معاملات کر رہا عدالت میں پونے کرنا تھا جی نے پاپ کر رہے جیون کا وردان شاپ کر رہے سانس کا بھی اپنی پتہ نہیں جنے انہیں دیکھو رام کا ہی ساپ کر رہے سانس کا بھی اپنی پتہ نہیں جنے انہیں دیکھو رام کا ہی شاپ کر رہے اب رام لالا کو وشام ملے گا اب رام لالا کو وشام ملے گا آیدھا میں رام جی کو دھام ملے گا آیدھا میں رام جی کو دھام ملے گا رام سی وادو جی کوئی یکتی نہیں ہے رام سی وادو جی کوئی یکتی نہیں ہے رام سی وادو جی کوئی یکتی نہیں ہے رام نام ستی بینہ مکتی نہیں ہے رام رام بیٹیوں بینہ مکتی نہیں ہے جاگتا پرمان ہے یہ رام کا نہیں راگتا پرمان ہے یہ نام کا نہیں رام کا نہیں وہ کسی کا واہ 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 ایک بار گائیے میں آنتیم پنکتیاں سناتا ہوں مکریش جوڑتا ہوں کہ رام سانس میں سمائے ہوئے ہیں بھارت کی آتما پچھائے ہوئے ہیں بھارت کی آتما پچھائے ہوئے ہیں سنکٹوں میں کھوبو آجمائے ہوئے ہیں رام جی ہی دیش کو بچائے ہوئے ہیں سوبہ کا نہیں ہے جو وہ شام کا نہیں رام کا نہیں وہ کسی میں اور سننا چاہتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیں مجھے بتائیں تالیوں سے کہ میں ایک قویتہ اور سنا سکتا ہوں جو لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں میرے ویرود میں ہیں کیا نہیں نہیں ایک قویتہ باپو میں انمتی چاہتا ہوں اور میں نے بیٹیوں پر بہت لکھا ہے جو لوگ مجھے جانتے ہیں تمام مادہموں سے بیٹیوں پر بہت لکھا ہے میں نے لکھا کہ مہدی کمکم رولی کا تیوہار نہیں ہوتا رکشہ بندھن کے چندن کا پیار نہیں ہوتا اس کا آنگن ہر دم سونا سونا رہتا ہے جس کے گھر میں بیٹی کا اتار رہی ہے باہ باہ بیٹی اور بیٹے میں انتر کیا ہے کہ اس دھرتی پر ماں تشکتی کا مان نہیں جا سکتا ہے نر کے من سے ناری کا سم مان نہیں جا سکتا ہے بیٹا گھر میں ہو تو بے شک چولا تھنڈا رہ جائے بیٹی گھر ہو تو بھوکا مہمان نہیں جا سکتا ہے باہ 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 میں یہاں آتا ہوں باپو کے منچ پر ہر سال چار دسمبر تو مجھے لگتا ہے کہ میں نئی قویتائیں لے کر اپنی قویتاؤں کو تیرتھ کرانے آیا ہوں مجھے لگتا ہے کہ نئی قویتائیں اس منچ پر جب بھی آتا ہوں میں پڑھتا ہوں رام بھی نہیں تھی ابھی جو تاجہ گھٹنا ہے میں نئی تاجہ گھٹناوں پر لکھتا ہوں جو بھی سماج میں گھٹا ہے حیدر آباد میں ایک بیٹی کے ساتھ جو بھی ہوا یا بیٹیوں کے ساتھ جو بھی درگھٹنائیں گھٹتی ہیں میں ان کے خلاف سماج میں اس منچ سے ایک بلند آواج کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں ان مہلاوں کے ہاتھوں میں چنگاریاں ہوں اس گھٹنا کے خلاف میں ایک قویتہ پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کی جاگ روکتہ چاہتا ہوں چاہئے ہمارے بھائی بیٹھے ہوں ان کو بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حیدر آباد میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ ڈاکٹر پریانکا ریڈی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا میں اس کے خلاف کچھ بولنا چاہتا ہوں اور کہیں نہ کہیں آپ سب کو ایک پڑھنا دینا چاہتا ہوں یہ قویتہ کے مادیم سے ایک سندیز دینا چاہتا ہوں سننا آپ اگر میری بات سے شہمت نہ ہوں تو کوئی بات نہیں لیکن شہمت ہوں تو دونوں ہاتھ اٹھیں میرے ساتھ میں دیش میں یہ بلند کرنا چاہتا ہوں اس آواز کو کہ کبھی دامنی کبھی پریانکا سب لوگ میرے ساتھ ہوں اور منچ کا بھی دھیان چاہتا ہوں بلکل نہیں قویتہ پڑھتا ہوں کہ کبھی دامنی کبھی پریانکا کبھی دامنی کبھی پریانکا گلی گلی راوان کی لنکا کمزور نہ کرنا مجھے پورسو تمہاری بھی جمع داری ہے میلائیں آپ سے زیادہ اچھا سمرتن کر رہی ہیں کبھی دامنی کبھی پریانکا گلی گلی راوان کی لنکا ہپسی وحسی گھوم رہے ہیں کام نشے میں جھوم رہے ہیں اپسی بحسی گھوم رہے ہیں کام نشے میں جھوم رہے ہیں اٹھو بیٹیوں کھڑگ اٹھا لو پندرگا اٹھا لو بیچ سڑک پر پھونک دو ان کو جو بھی ہوں بیا بیچاری بیچ سڑک پر پھونک دو ان کو جو بھی ہوں بیا بیچاری جو بھی ہوں بیا بیچاری تم جی جا بائی کی ونسج ڈرڈر کر کیا جینا اپنے آنکھوں میں سورج کی چنگاریاں رکھیں ہمت رکھیں حوصلہ رکھیں تم جی جا بائی کی ونسج ڈرڈر کر کیا جینا ان کا سارا خون چوس لو تم آسو مت پینا سمرتھن ملے مجھے ان کا سارا خون چوس لو تم آسو مت پینا اس کا یر سماج سے بیٹی مت امید لگاو کرو راکش سو کا مردن اب رنچنڈی بن جاؤ کرو راکش سو کا مردن اب رنچنڈی بن جاؤ یاد کرو لکشمی بائی مرتے دم تک نہ ہاری اٹھو بیٹیوں کھڑگ اٹھا لو بندرگا یہی جوش چاہیے مجھے بھارت کی بیٹیوں کے لاؤ رستوں چورہوں پر بیماروں کی بھوکی سانسیں جو بھی بری نظر سے دیکھے نوچ لو ان کی آنکھیں جو بھی بری نظر سے دیکھے نوچ لو ان کی آنکھیں دیا دھرم ممتا کا پرچم ان پر کیا پہرانا آ چل کے پھندے سے ان کو پھانسی پر لٹکانا آ چل کے پھندے سے ان کو پھانسی پر لٹکانا ایسا سبق شکھاؤ خود مر جائے اتیا چاری اٹھو بیٹیوں کھڑگ اٹھا لو بندرگا اوتاری اٹھو بیٹیوں کھڑگ اٹھا لو لائن آپ گائیے اچھا لگے راج نیتی خادی کرتی ہے کھاکی کرے دلالی ہر گھٹناوں کے بعد کیا ہوتا ہے میں اگلی لائن میں بتانا ہوں آپ کی تعلیہ راج نیتی خادی کرتی ہے کھاکی کرے دلالی اور عدالت صرف تمہیں تاریخیں دینے والی اور عدالت صرف تمہیں تاریخیں دینے والی ہاتھ پاؤں ہتھیار بنا لو اب کیسا ڈرنا ہے انگ بھنگ میں بھی کوئی سنکوچ نہیں کرنا ہے ان کے سینے سے بھی پھوٹے رودن ہا ہاکاری اٹھو بیٹیوں کھڑگ اٹھا لو بندرگا ہر گنڈا یہ جان لے ناری میٹھی کھیر نہیں ہے بھارت کی ناری کا تن تیری جاگیر نہیں ہے یا کل یگ ہے پانچہ لینے کےش نہیں کھولے ہیں عورت کی آنکھوں میں آنکھوں کے بدلے سولے ہیں عورت کی آنکھوں میں آنسو کے بدلے سولے ہیں یا بتلا دو ایک جھٹ ہو کر ٹوٹ پڑے گی ناری اٹھو بیٹیوں کھڑگ اٹھا لو بندرگا انتیم بند کی طرح بڑھتا ہوں کی پرن کر لو اب من مانی دوستوں کی نہیں چلے گی کوئی پدمنی او جوہر کی جوالا میں نہیں جلے گی کوئی پدمنی اب جوہر جوالا میں نہیں جلے گی بستی بستی پرتی شود کا صرف علا وہ جلے گا جس کے اندر دوسرا سن کا انویائی سلگے گا ایک نئی پہچان بنا لو اصروں کی سنگھاری اٹھو بیٹیوں کھڑگ اٹھا لو ایک بار تالیہ بجائی ہے کیا بات کیا اچھا سنائے بات آخری بند پڑھتا ہوں اور آپ کا سمرتھن چاہتا ہوں آپ سے ویدہ بھی چاہتا ہوں کسیتا کے اپمان پہ رامن اپنا جیونہارا یہ وہ دیش تھا جب ایک سیتا کے حرن پر پوری لنکا پھوک دی جاتی ہے اور یہ وہ دیش تھا جہاں ایک دروپدی کے اپمان پر پورا مہابھارت ہو جاتا ہے کسیتا کے اپمان پہ رامن اپنا جیونہارا ایک دروپدی پر کوروں کو یگ یگ نے دھکارا اس بھارت میں اب شاید پہلے سا مرد نہیں ہے سستر اٹھا لے بیٹی تیرا کوئی ہم درد نہیں ہے اپنی رکشہ کی خاتر خود ہی کر لو تیاری اٹھو بیٹیوں کھڑ گے اٹھا لو بندرگا اوتاری اٹھو بیٹیوں کھڑ گے اٹھا لو بندرگا اوتاری بہا جوگی بھئیہ